یہ ہے فقط میڈیا علمی و عدبی سرزمی گننور میں 10 نومبر 2018 کو فروغ عدب اردو کمیٹی گننور نے جشنے ڈاکٹر علیاس نوید گننوری با یادگار شمس رمزی مرہوم ایک آل انڈیا مشاعرے کا انعاد کیا مشاعرے کے سرپرست رہے مگیس احمد عثمانی صاحب اور ڈاکٹر سلمان احمد صاحب صدر مشاعرہ رہے غیور احمد عثمانی صاحب مہمان خصوصی رہے دھرمیندر یادو صاحب ایم پی بدائیوں فروغ عدب اردو کمیٹی گننور کے صدر ہیں فیضیاب فیضی صاحب سیکیٹری ہیں رئیس احمد رئیس صاحب اور خازن ہیں سوہل احمد عثمانی صاحب کہ جس کا تعلق اس سرزمین سے بھی میں نے ذکر کیا تھا بنیادی طور پر وہ ڈبائی سے ان کا تعلق ہے پونہ میں مقیم ہے لیکن ہم سب کے دوست ہیں میں ان کا تعریف ان شیروں کے ساتھ کراتا ہوں کہ کہاں کسی کی حمایت میں مارا جاؤں گا میں کم شناس مروت میں مارا جاؤں گا میں مارا جاؤں گا پہلے کسی فسانے میں پھر اس کے بعد حقیقت میں مارا جاؤں گا اور نہیں مروں گا کسی جنگ میں یہ سوچ لیا میں اب کی بار محبت میں مارا جاؤں گا تو محبت میں کس طرح ہلاک کیا جاتا ہے اور محبت میں کس طرح ہلاک ہوا جاتا ہے یہ کوئی اسلم چشتی صاحب سے سیکھے بہت محبتوں کے انسان انوان چشتی صاحب جیسے بڑے شاعر کے شاگرد اور بہت ہی امدہ شاعری جو حالات حاضرہ کا مرسیہ بیان کرتی ہے میں جنابی اسلم چشتی صاحب جو صدا ٹوڑے کا میں نے ذکر کیا اس کے آپ چیئرمین ہیں اور بھی کئی حوالوں سے ان کی ایک خاص پہچان ہے محطرم اسلم چشتی صاحب سارے شناسہ چہرے ہیں چھ جون انیس سو چھہ تر کو میری شمس سے دوستی ہوئی تھی اور اٹھارہ سترہ فوری دوہزار اٹھارہ میں میں نے اس کو رخصت کیا ایک مطلع حاضر کرتا ہوں جی حضرت کے طور پر کہ دل کا سکون آنکھ کا تارہ چلا گیا دل کا سکون آنکھ کا تارہ چلا گیا ناراض ہو کے شمس ہمارا چلا گیا دل کا سکون آنکھ کا تارہ چلا گیا ناراض ہو کے شمس ہمارا چلا گیا اور ایک شیئر شمس کیلئے پڑھتا ہوں اس کے بعد کچھ شیئر حاضر کروں رشتہ تعلق تار تار کر ڈالا بہت خوب رشتہ تعلق کو تار تار کر ڈالا شمس تیری یادوں نے سوگوار کر ڈالا کیا بات ہے رشتہ تعلق کو تار تار کر ڈالا شمس تیری یادوں نے سوگوار کر ڈالا ایک مطلعہ حاضر کرتا ہوں کہ ہرے کھیتوں سے جو اور بھائی شیئر سنے ہرے کھیتوں سے اب بنجر زمین جیت جاتی ہے کیا کہنے کیا کہنے ہرے کھیتوں سے اب بنجر زمین جیت جاتی ہے یہ ایسا دور ہے جس میں مشین جیت جاتی ہے کیا کہنے ہیں ہرے کھیتوں سے ہرے کھیتوں سے ہرے کھیتوں سے اب بنجر زمین جیت جاتی ہے اچھا ہے بھائی یہ ایسا دور ہے جس میں مشین جیت جاتی ہے مزفر علیہ کر کے شیئر سنو کہ جہالتوں کے اندھیروں کا قتل کر ڈالا یہاں شیئر سنے جاتے ہیں کہ جہالتوں کے اندھیروں کا قتل کر ڈالا زمین بیچ کے بچے پڑھا لیے میں نے جہالتوں کے جہالتوں کے اندھیروں کا قتل کر ڈالا زمین بیچ کے بچے پڑھا لیے میں نے اور چار مصرحہ کرم وصیم شیئر سنو کہ آسا نہیں تھا شرک میں پہم نکالنا آسا نہیں تھا شرک میں پہم نکالنا غارے ہرا سے دین کا موسم نکالنا آسا نہیں تھا شرک میں پہم نکالنا غارے ہرا سے دین کا موسم نکالنا تو ہم پہ بم بنانے کی یہ تحمتیں نہ رکھ آتا ہے ہم کو ایڈی سے زمزم نکالنا آسان نہیں تھا شرک میں پہم نکالنا کیا کہنا ہے بھئی گارِ حرا سے دین کا موسم نکالنا تو ہم پہ بم بنانے کی یہ تحمتیں نہ رکھ آتا ہے ہم کو ایڈی سے زمزم نکالنا اور ایک متہ دو تیشیر حاضر کرنا کیونکہ خبر جوہر بھائی کہ خبر کسی کو نہیں ہے کہ جال کتنے ہیں ندیم نے یہاں رہے ہیں خبر کسی کو نہیں ہے خبر کسی کو نہیں ہے کہ جال کتنے ہیں صحافیوں کی صفوں میں دلال کتنے ہیں خبر کسی کو نہیں ہے خبر کسی کو نہیں ہے کہ جال کتنے ہیں کیا کہنا ہے اور صحافیوں کی صفوں میں دلال کتنے ہیں اور تمہارے ظلم کی تاریخ ہو گئی ہے رقم غیروائی تمہارے تمہارے ظلم کی تاریخ ہو گئی ہے رقم چناؤ آنے میں اب باقی سال کتنے ہیں تمہارے ظلم کی تاریخ تمہارے ظلم کی تاریخ ہو گئی ہے رقم چناؤ آنے میں اب باقی سال کتنے ہیں اور وطن کو چھوڑ کے آتو گئے ہیں یہ لیکن ہر طرف رو ہوں گے کہ مسلمانوں کی ان کو بھگاؤ یہ کرو وطن کو چھوڑ کے وطن کو چھوڑ کے آتا ہو گئے ہیں یہ لیکن پرندے آج بھی دیکھو نڈھال کتنے ہیں پرندے آج بھی دیکھو نڈھال کتنے ہیں اور یزیدِ واق تجھے دیکھنے کی فرصت ہے سلکتی آنکھوں میں رنج و ملال کتنے ہیں یزیدِ واق یزیدِ واق تجھے دیکھنے کی فرصت ہے سلکتی آنکھوں میں رنج و ملال کتنے ہیں اور آخری شیر آپ کی طرف سے حاضر کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں کہ یہ میرا صبر مجھے ہارنے نہیں دے گا یہ میرا صبر مجھے ہارنے نہیں دے گا یہ میرا صبر یہ میرا صبر مجھے ہارنے نہیں دے گا تو اپنے ظلم کے پتے نکال کتنے ہیں کیا کہنے بھائی 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 مجھے مقبہ بھی یاد آتا ہے کہ یہ تُو اپنے ظلم کے پتی جتی دے تجھے دیکھنے کی فرصت ہے سلکتی آنکھوں میں رنجوں ملائل کتنے ہیں یہ میرا صبر مجھے ہارنے نہیں دے گا یہ میرا صبر مجھے ہارنے نہیں دے گا تُو اپنے ظلم کے پتے نکال کتنے ہیں کہ جہاں بھی جاتا ہے ہر جھوٹ سچ سا لگتا ہے ندیم بھائی جہاں بھی جاتا ہے جہاں بھی جاتا ہے جہاں بھی جاتا ہے ہر جور سچ سا لگتا ہے اس ایک شخص میں اسلم کمال کتنے ہیں جناب اسلم چشتی جو آپ کے اپنے ہی شاعر تھے لیکن ہم سب کے دوست اور ہم سب کے شاعر اپنی شاعری سے نواز رہے تھے تفسرہ بھی کرتے ہیں جو اصری مسائل ہیں یعنی آج کے مسائل ہیں کنٹمپریری ایشیوز ہیں ان پر وہ اپنی شاعری مرکوز رکھتے ہیں حضرت اس سے قبل کہ میں واحد انساری تک مہنچوں میں آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل دیگر پروگرام کی اپ ڈیٹ گھر بیٹھے ملے اپنے پروگرام کی کوریج وقت میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیک کریں ہمارا کانٹیک نمبر ہے ٹرپل نائن سیون سکس فور زیرو ٹو ایٹ سکس آپ چاہے تو ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں یا واتس اپ بھی مجھے اجازت دیجئے